بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈز ایوو امین ایولوشن چینل پہ سفیان نئی ویڈیوز لے کر حاضر ہے دوستو آج کی زبردست اور گوڈ نیوز ان لوگوں کے لئے ہے جو کہ بہت اصحصے سے سیار کڑ کھر یا موٹر وے کا انتظار کر رہے تھے کہ یہ جو ہے کب جو ہے وہ بننے سٹارٹ ہو رہی ہے تو دوستو آپ کے لئے گوڈ نیوز یہ ہے کہ سیار کڑ کھر یا موٹر وے کا ٹینڈر جو ہے وہ بقیدہ جاری کر دیا گیا ہے دوستو آج کی ویڈیو میں میں پوری ریڈیل آپ کو جو ہے اس موٹر وے کے بارے میں بتاؤں گا کہ اس میں ٹوٹل کتنے انٹرچنج ہیں یہ سٹارٹ کب ہوگی یہ کمپلیٹ کب ہوگی اس کی لمبائی کتنی ہے اس کے ٹوٹل انٹرچنج کتنے ہیں اور یہ کون کون سے گجرات اور کھریاں اس کے علاوہ سیار کڑ کے گرد و نواغ کے کون کون سے ایسے گاؤں جو ہے وہ اس میں شامل ہوں گے جہاں سے یہ موٹر وے جو ہے وہ گزرے گی دوستو پوری جو ہے آپ کو بقیدہ اے سے لے کے زیادر تک جو ہے وہ پوری یوٹیوب پر فرس ٹیم جو ہے وہ پوری ویڈیو جو ہے وہ لے کے آیا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ جو ہے آپ کو جو ہے وہ آج کی ویڈیو بہت زبردست جو ہے وہ پسند آئے گی دوستو سب سے پہلے جو ہے وہ بات سٹارٹ کرتے ہیں کہ یہ موٹر وے سٹارٹ کہاں سے ہوگی دوستو یہ جو موٹر وے ہے یہ سمڈیال سے جو ہے وہ سٹارٹ ہوگی جو کہ آر ایڈی آپ جانتا ہی ہیں کہ سیالکوٹ لاہور سے لے کے جو سیالکوٹ موٹر وے ہے جو کہ کمپلیٹ ہو چکی ہے اور اپریشنل ہے کافی عرصے سے اور اس کا جو انٹر چینج ہے یہ بقیدہ آپ جانتے ہی ہیں کہ یہ سمڈیال میں ہے جو کہ سیالکوٹ سے چودہ کمپلیٹر دور ہے تو دوستو یہ موٹر وے جو ہے یہ بقیدہ سمڈیال سے سٹارٹ ہوگی اور یہ کھاریاں تک جو ہے وہ جائے گی دوستو کھاریاں میں جو ہے اس کا اگاز جو ہے وہ کھاریاں جو اس کا کمپلیشن ہوگی کھاریاں جو ہے موری شریف جو ایک گاؤں ہے وہاں سے جا کے اس موٹر وے کو جو ہے وہ نکالا جائے گا اور یہ سمڑے آل سے سٹارٹ ہوگے اور موری شریف جو ہے کھاریاں تک جو ہے یہ موٹر وے جو ہے وہ بنیں گی اب دوستو بات کرتے ہیں کہ اس کے ٹوٹل انٹرچینج کتنے ہیں دوستو زبردست نیوز ہے ان لوگوں کے لیے کیونکہ یہ جو ٹوٹل اس کے انٹرچینج ہے وہ پانچ ہیں اور اس میں بہت سارے علاقوں کو جو ہے اس موٹر وے کو بناتے ہوئے جو ہے وہ کور کیا گیا ہے ٹوٹل اس کے پانچ انٹرچینج جو ہے وہ رکھے گئے ہیں جس میں سب سے جو پہلا انٹرچینج ہے وہ جلارپور جٹا میں ہوگا دوستو جلارپور جٹا میں جو انٹرچینج ہے اس میں سے کون کون سے علاقوں کو فائدہ ہوگا سب سے پہلے تو گجراز سٹی سے جو لوگ جو ہے وہ موو کرنا چاہتے ہیں چاہے پنڈی کی طرف چاہے لاہور کی طرف چاہے سیالکوٹ ائرپورٹ کی طرف تو دوستو وہ جو ہے بقیدہ ان کو جلارپور جٹان کا جو انٹر چینج ہے وہ سب سے زیادہ نزدیک ہوگا کیونکہ گجراز سٹی سے جلارپور جٹان بارہ سے تیرہ کلومیٹر ہے ٹوٹل تو سب سے پہلے تو دوستو جلارپور جٹان جو انٹر چینج ہے وہاں سے گجراز سٹی کے لوگوں کو فائدہ ہوگا اگر رورل ایریا کی بات کریں تو کڑیاں والا لوگ اس کے علاوہ ٹانڈا کے لوگ وہاں سے انٹر چینج لے سکیں گے اس کے علاوہ باغو وال اس کے علاوہ آگر بادر ایریا کی بات کریں تو بڑیلا شریف اس کے علاوہ چھمس والی سائٹ پہ چھمس سیکٹر والی سائٹ پہ جتنے بھی جتنے بھی اس سائٹ پہ جتنے بھی رورل ایریاز ہیں سب ہی لوگ جو ہیں وہ جلارپور جٹا انٹرچنج سے انٹر اور پنڈی کے لئے اور لاہور کے لئے جو ہے وہ موف جو ہے وہ کر سکتے ہیں دوستو سب سے جو پہلا اس کا انٹرچنج ہے وہ جلال پور جٹا ہوگا اب دوستو بات کرتے ہیں دوسرے انٹرچینج کی دوستو دوسرا انٹرچینج بھی بڑا جو ہے وہ زبردست ہے جو کہ پیرو شاہ میں جو ہے وہ نکالا جائے گا اور دوستو پیرو شاہ جو ہے یہ آپ جانتے ہیں کہ ایک بالکل سائیڈ پر ایک علاقہ ہے جو کہ جلال پور صوبتیاں کے بالکل ساتھ آتا ہے اور دوستو پیرو شاہ کا جو انٹرچینج ہے اس کی اس پیرو شاہ میں انٹرچینج رکھنے کی جو ریزن ہے وہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ چونکہ ازاد کشمیر جو ہے وہ جو ہے بقیدہ آپ جانتے ہیں کہ پیرو شاہ سے بہت قریب ہے تو ازاد کشمیر کے لوگوں کو جو ہے وہ فسیلیٹی دینے کے لیے ان کو بھی بقیدہ اس پروجیکٹ میں شامل کرنے کے لیے جو ہے تاکہ جو ہے وہ وہاں کے لوگ بھی جو ہے اس سے فائدہ اٹھا سکیں اس روڈ سے تو ان کو بھی اس میں شامل کرنے کے لیے جو ہے وہ پیرو شاہ کا انٹرچینج جو ہے وہ بنایا گیا ہے دوستو پیرو شاہ کا جو انٹرچینج ہے وہاں سے جرارپور صوبدیاں کے لوگ جو ہے وہاں سے انٹر ہو سکیں گے اس کے علاوہ برنالا کے لوگ وہاں سے انٹر ہو سکیں گے کورٹ جامل کے لوگ جو ہے وہاں سے انٹر ہو سکیں گے اس کے علاوہ اگر بارڈر والی سائٹ پر بات کریں تو افتہار آباد اس کے علاوہ کوانک اس کے علاوہ ازاد کشمیر کہ یہ جتنے بھی علاقے میں نے آپ کو گنوائی ہیں ان سبھی علاقہ کے جو لوگ ہیں یہ بقیدہ اس پیرو شاہ والے انٹرچینج سے جو ہے انٹر ہو سکیں گے اب دوستو بات کرتے ہیں تیسرے انٹرچینج کی دوستو جو تیسرا انٹرچینج ہوگا وہ دولتانگر میں جو ہے وہ نکالا جائے گا اور دوستو دولتانگر بھی آپ جانتے ہیں کہ یہ بھی ایک میڈ پوائنٹ ہے جو لوگ ایسے لوگ جو کہ ازاد کشمیر کے دوسرے ایریے سے آنا چاہتے ہیں اور وہ انٹرچینج لینا چاہتے ہیں ان لوگوں کے لیے دولتانگر کا انٹرچینج جو ہے وہ بقیدہ ایک سنگے میل ثابت ہوگا دوستو دولتانگر کے انٹرچینج میں جو ہے وہ اس کے قریب جو ہے کوٹلا کے لوگ اس کے علاوہ بمبر کے لوگ اس کے علاوہ میر پور ازاد کشمیر کے لوگ اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ کھڑی شریف سے آ رہا ہے وہاں سے لوگ اس کے علاوہ بارڈر والی سائٹ پہ جہاں پہ جو ہے اس سائٹ پہ جو بارڈر لگتا ہے تو وہاں سے بھی جو لوگ ہیں وہ بقادہ جیسے بابا شادی شہید اس والی سائٹ پہ جو لوگ رہتے ہیں بارڈر والی سائٹ سے اس سائٹ سے بھی جو لوگ ہیں ان لوگوں کے لیے دولتا نگر کا انٹرچینج وہ بہت زیادہ سوٹیبل ہوگا دوستو ٹوٹل تین انٹرچینج میں آپ کو بتا چکا ہوں پہلے میں نے جلالپور جٹا بتایا ہے پھر پیرو شاہ بتایا ہے اب دولتا نگر بتایا ہے چوتھا جو دوستو انٹرچینج ہے وہ گلیانہ میں جو ہے وہ نکالا جائے گا اور دوستو گلیانہ کا جو انٹرچینج ہے وہ ان لوگوں کو ایسے لوگ جو کہ ڈنگا میں رہتے ہیں اس کے علاوہ لالا موسا میں رہتے ہیں اور یا اس کے علاوہ ڈنگا اور منڈی بہاول دین اور اس کے علاوہ کھاریاں کے سراؤنڈنگ میں جتنے بھی گاؤں موجود ہیں وہاں پہ رہتے ہیں ان لوگوں کے لیے یہ بھی جو انٹرچینج ہے وہ مائل سٹون جو ہے وہ ثابت ہوگا اس کے علاوہ دوستو جو منڈی بہاول دین کے لوگ ہیں وہ بھی جو ہے وہ بقیادہ سرائے علمگیری والی سائٹ سے جو ہے وہ انٹر ہو کے بقیادہ گلیانے والی انٹرچینج سے جو ہے وہ بقیادہ اس انٹرچینج کو یوز کرتے ہوئے پنڈی کے لیے جو ہے وہ موو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ چونکہ یہ جو موٹر وے ہے فیوچر میں پنڈی تک جو ہے وہ جائے گی لیکن ابھی انیشلی جو ٹینڈر جاری کیا گیا ہے وہ خاریاں تک جاری کیا گیا ہے تو جو لہور میں جانا چاہتے ہیں وہ اس سائٹ سے جو ہے وہ گلیانہ والا جو انٹرچینج ہے اس کو جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں دوستو پانچوان جو انٹرچینج ہے وہ بقیادہ جو ہے وہ بقیادہ جو ہے وہ خاریاں میں نکلے گا جیسے کہ میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں بتایا ہے یہ خاریاں میں موری شریف پہ جو ہے وہ سے جو ہے یہ بقیادہ موٹر وے جو ہے وہ سٹارٹ ہوگی تو دوستو خاریاں کے سراؤنڈنگ میں جو علاقے آتے ہیں جیسے جیلم ہے سرائے عالمگیر ہے دینہ ہے اس کے علاوہ سواوے کی بات کریں اس کے علاوہ اگر آپ اس سائٹ سے بھی میر دینے والی سائٹ سے بھی میر پورا زاد کشمیر کے بہت سارے لوگ وہاں سے اس سائٹ سے ٹرائیو کرتے ہیں کوٹلی کے لوگ بہت زیادہ 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 دوستو یہ ٹوٹل پانچ اس کے جو ہے وہ انٹرچینج ہوں گے اب دوستو اس کی بات کرتے ہیں کہ اس کی ٹوٹل لمبائی کتنی ہے دوستو سمڑے حال سے لے کے خاریاں تاک اس کی جو لمبائی ہے وہ سکسٹی نائن کلومیٹر ہے تقریبا یہ سیونٹی کلومیٹر جو ہے لمبائی جو ہے اس کی بنتی ہے اور اس کا جو تحمینا لاغج جو ہے وہ تقریبا سکسٹی نائن سوری فورٹی نائن بلین جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے ترتالیس ارب روپیہ جو اس کا تحمینا لاغج جو ہے وہ بتایا گیا ہے اور دوستو یہ جو موٹر وے ہے یہ تیس ماہ میں یعنی کہ اڑائی سال میں جو ہے وہ بقیدہ مکمل ہوگی اور اس کو جو اس کی جو لمبائی ہے وہ سو میٹر ہوگی اور فور لائن جو ہے بقیدہ یہ موٹر وے جو انیشل جو ہے وہ بنای جا رہی ہے اور اس میں یہ گنجائش رکھی جائے گی کہ اس کو سکس لائن تک بھی جو ہے وہ فیوچر میں جو ہے وہ بڑھایا جا سکتا ہے ابھی انیشلی فور لینج موٹر جو ہے وہ بقیدہ جو ہے سٹار جو ہے وہ ہونے چاہ رہی ہے اور سو میٹر جس کا جو ہے وہ بقیدہ چڑھائی ہوگی اس کے علاوہ دوستو اس میں جو ہے وہ بقیدہ دو ٹول پلازے جو ہے وہ رکھے جائیں گے جو کہ ڈیفینیلی ایک جو ہے وہ بقیدہ سیال کڑو والی سمڑے آلے والی سائٹ پہ ہوگا اور دوسرا جو ہے وہ خاریاں والی سائٹ پہ ہوگا اور دوستو اس میں ایک جو ہے وہ سرویس ایریا جو ہے وہ بقیدہ جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ رکھا جائے گا دوستو اب جو ہے وہ بقیدہ بات کرتے ہیں کہ کون سے ایسے گاؤں ہیں جی یہ پوری جن جن گاؤں سے جو ہے یہ موٹر وے گزرے گی ان گاؤں کا جو ہے وہ اب کو پوری جو ہے یوٹیوب پر فرس ٹائم جو ہے وہ پوری جو ہے وہ ڈیٹیل دینا جا رہا ہوں دوستو جیسے کہ میں نے بتایا ہے یہ موری شریف خاریاں سے جو ہے وہ موٹر وے جو ہے وہ شروع ہوگی اور یہ جنڈا والا کے قریب سے ہوتی ہوئی باغا والا ڈال اروڑا سے ہوتی ہوئی چیچیاں گلیانا سے جکڑ کلان صد کے قریب سے گزر کر نٹھر عمروال لہوریاں دمہ ملکہ سے لے ملکہ سے آگے جو ہے وہ جو ہے پیرو شاہ پھر اس کے علاوہ جلارپور جٹاں سے ہوتی ہوتی سمڑے حال پہنچے گی اب دوستو موٹر وے کے راستے میں جو دہات آتے ہیں ان کے نام جو ہے وہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں دوستو یہ بہت روریل ایریا جو ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں جن کے لیے یہ بہت گولڈن اپرچونٹی ہے اور جو لوگ سونے رہے ہیں ان کے لیے بہت گولڈن اپرچونٹی ہے کہ ان کے لیے سے یہ موٹر وے گزرے گی دوستو زبردست انفرمیشن ہے سب سے پہلے اس میں موڑی شریف سے یہ موٹر وے گزرے گی اس کے علاوہ جنڈا والا کے علاقہ سے گزرے گی ڈال اروڑا کے علاقے سے گزرے گی اس کے علاوہ چیچیاں سے گزرے گی گلیانہ بھی اس کے رستے میں آئے گا اس کے علاوہ سگ آگے جو ہے جکڑ گاؤں کا نام جو ہے اس میں آ رہا ہے نٹھر جو ہے یہ نام جو ہے وہ یہ بھی گاؤں جو ہے اسی ایرے میں آئے گا اس کے علاوہ عمروال جو کہ دولتانگر کے قریب ہے اس کے علاوہ دریکڑی اس کے علاوہ گڑی ماجرہ جو ہے سے بھی یہ گزرے گی اس کے علاوہ لہوریاں دمہ ملکہ کوٹلا اس کے علاوہ ڈینڈا پیرو شاہ اس کے علاوہ سرکیاں بڑھنگا اس کے علاوہ ٹوڈا شریف ٹوڈا شریف جہاں پہ ایک بہت پاپولر جو ہے وہ بقیادہ دربار بھی ہے کوٹلی سوتیاں اس کے علاوہ کوٹلا شفی حکیم براج اس کے علاوہ نصیر آباد لکھنوال رام کے موجے رام کے موجے کے اس اس کے علاوہ جو ہے ان سبھی جو ہے جو ہے بقیادہ ان سے سبھی گاؤں سے جہاں گزرے گی اس کے علاوہ آگے جو گاؤں ہیں جن کے نام جو میں اب آپ کو بتانے جانا چپالا ماری وڑیچان اس کے علاوہ ایک چپالا ماری لکھا ہوا ہے اور وڑیچان چپالا لکھا ہوا ہے اس کے علاوہ شباز پور بھی اسی ایریے میں آئے گا چاک احتیار اس کے علاوہ جگت پور اس کے علاوہ سمڑیال یہ دوستو یہ سارے جو گاؤں میں نے آپ کو بتائیں یہاں سے جو ہے وہ بقیدہ موٹر وے جو ہے ان گاؤں میں سے جو ہے وہ گزر کے جو ہے وہ جائے گی اب دوستو بات کرتے ہیں کہ یہ موٹر وے جو ہے وہ سٹارٹ کب ہونے جاری ہے دوستو اس کا جو ٹینڈر ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے اور اس کی جو بولی ہے جو بیڈ ہے وہ بارہ اپریل کو جو ہے وہ ہوگی اور بولی جمع کروانے کی جو بیڈ جمع کروانے کی جو آخری طریح ہے ٹینڈر اپنے جمع کروانے کی وہ تیس اپریل ہے اور دوستو حیال یہ کیا جا رہا ہے کہ جون کے مئی کے آخری والے ہفتے میں یا جون کے سٹارڈ میں جو ہے اس موٹر وے کا بقیدہ جو ہے وہ آغاز اس کی تعمیر کا جو ہے وہ بقیدہ جو ہے وہ کر دیا جائے گا دوستو جون ہی اس موٹر وے کا آغاز ہوگا میں بقیدہ اس پہ بھی علیہ دا سے ایک ویڈیو بناوں گا اور اس کے علاوہ اس کا جیسے کہ میں نے دورانیاں بتایا ہے کہ یہ اڑائی سال کے کلیل مدن میں جو ہے وہ دوستو جو ہے وہ مکمل ہوگی تو دوستو امید کرتا ہوں آج کی جو ویڈیو ہے وہ آپ کو پسند آئی ہوگی تو آپ کو اگر ویڈیو اچھی لگے آگے شیئر کریں دوستو کو شیئر کریں واتس ایپ کریں یوٹیوب پہ جو ہے آگے فیس بک پہ آگے دوستو کو شیئر کریں تینکیو ویری مچ